اسلام علیکم دوستو امید آپ خیر خرید سے ہوں گے میں ہوں محمد عمران گندل اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فام یوٹیوب چینل آج میرے ساتھ ہے محمد اجاز سیال صاحب تو یہ ورمی کمپوسٹ بنا رہے ہیں ان سے آج ہم جانیں گے اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم ان کا تھوڑا تعروف آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب جی والاکم السلام سر اپنا پورا تعروف کرا دیں اپنا نام اور اڈریس محمد اجاز سیال چک نمبر تیتی ٹینار تحصیل ذلخ خانوال سر آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں جی یہ ورمی کمپوسٹ کا کام تو ہم تقریبا ایک سال سے کر رہے ہیں اور اس سے پہلے جو ہم کمپوسٹ کے اوپر کام کافی پرانوں تین چار سال سے کر رہے ہیں اچھا اچھا کمپوسٹ سے آپ کو کوئی اچھا بینیفٹ مل ہے بلکل جی بہت اچھے بینیفٹ ہیں تو اس کو آپ نے یوز بھی کیا ہے یا ایک سال سے آپ صرف بنا ہی رہے ہیں نہیں اس کو ہم نے یوز بھی کیا ہے صرف یہ نہیں کہ بنا رہے ہیں اس کو ہم نے اپنی فصلوں میں اپلیکیشن بسکی کی ہے اور اس کے بنانے کا طریقہ وہ بلکل سمپل ہی ہے کوئی اس میں سینس راکٹ سینس نہیں ہے پہلے تو آپ یہ بتائیں نا کہ آپ نے اس میں کیا چھوڑے ہیں کیچوے چھوڑے ہیں ہم نے اس میں کیچوے چھوڑے ہیں وہ مٹی والے نہیں کہچوے جو ہماری عام زمین میں ہوتے ہیں یہ ایک اسٹریلیا کے نسل ہے ارتھ ورم ریڈ وگلر تو وہ اس میں ہم نے چھوڑے ہیں اور وہ ہم نے کوئی ساڑے سات ہزار لیے تھے پہلے نہیں وہ کلو کے ساب سے ہوتے ہیں یا نمبر کے ساب سے ہوتے ہیں نہیں اصل میں وہ لوگ کہتے تو کلو کے ساب سے لیکن کلو کے ساب سے ہوتے ہیں اس کو وہ نمبر کے ساب سے دیتے ہیں وہ پر ہیڈ کیسی کاسٹ ہوتی ہے وہ ایک کلو میں تقریباً کتنے ہوتے ہیں کلو میں تو کئی دو ہزار آ جاتے ہیں لیکن یہ دیتے ویسے ہزار کے ساب سے ہیں پر ہیڈ کے ساب سے آپ نے ساڑے سات ہزار لیے یہ کتنے عرصہ پہلے کی بات ہے یہ ایک سال پہلے کی بات ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو پھر کیسے آگے چلایا اس کو ہم نے اس بیڈ کے اندر یہ پہلے ہمارے روپس چھوٹا بیڈ تھا اب تو ہم نے یہ چار فٹ چھوڑا ہے اور یہ چھوڑیس فٹ تک اس کی لمبائی ہے چار فٹ اس کی چڑائی ہے اور چھوڑیس فٹ اس کی لیند ہے ٹوٹل ہاں جی ٹوٹل اس کی لیند چھوڑیس فٹ ہے گہر ہے کتنا ہے یہ اس کی گھرائی نہیں اس کو آپ نے ڈیٹھ فٹ تک رکھنا ہے گرمی کے موسم میں تو یہ ایک فٹ میں ہونا چاہیے اور سردی کے موسم میں اس کی جو ہائٹ ہے نا آپ ڈیٹھ فٹ تک رکھ سکتے ہیں نہیں آپ تھوڑا سا بتا دے یہ جو اینٹ اوپر لگی ہے اس سے نیچے یہ کتنا گہر ہے اس سے نیچے نہیں یہ اس سے تین اینچ ہے اور اوپر یہ اس کی ہائٹ تھی آج کل تھوڑا اس کو ڈاؤن کیا ہوئے یہ لیول ہے نیچے زمین کا یہ ہم نے نیچے بیڈ بنایا ہے یہ لیول ہے زمین کا یہ لیول ہے یہ اوپر اس کی نا وہ ہم نے ایک ایک اینٹ لگائی ہے تک کہ کینچ وی بار نہ آئے اور اس کا پہلے ہم نے ہائٹ رکھی ہوئی تھی وہ ڈیٹھ فٹ تھی لیکن اب گرمی تھوڑی زیادہ کیونکہ اوپر نہ سایا نہیں ہے اگر سایا ہو تو آپ ڈیٹھ فٹ تک رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو آپ نے پانی روز دینا ہے نہیں وہ ہم ساری ڈیٹیلز سے آپ سے نا انفرمیشن لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کے بعد ہم جانیں گے کہ اس کے فائدے کیا ہیں اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو سب سے آپ نا شروع سے بتائیں ہم نئے بندیاں بلکل دیکھنے والے میرے دوست سمجھ لیں وہ بھی نئے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا چیز کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے جو آپ کو ضرورت ہے وہ ہے ریڈ وگلر کی ورم کی ورم آپ کے پاس ہونے ضروری ہیں جب ورم آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے گوبر کو تھنڈا کرنا ہے گوبر کو تھنڈا کرنے کے بعد اس کا ایک بیڈ بنانے آپ نے نہیں آپ کہہ رہے ہیں گوبر کو تھنڈا کرنا ہے یہ کیا مراد ہے گوبر کے اندرے گیس ہوتا ہے جس گیس سے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے گیس پلانٹ بنایا ہوئے ہیں وہ گیس اگر گوبر کے اندرے موجود ہوگا تو یہ ارث ورم زمین اس میں نہیں جائیں گے اور نہ اس کو کھائیں گے یہ پھر ڈیڈ ہو جائیں گے یہ کیچوے جو ہیں یہ کیچوے ڈیڈ ہو جائیں گے نہیں تو اس کو تھنڈا کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کا ٹھنڈے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر چھوٹا سا بیڈ بنا کے اس کے اوپر گوبر کو ڈال کے اس کو اچھی طرح اپنا رمبے وغیرہ سے کسی وغیرہ سے مکس کر کے تازہ گوبر نہیں تازہ نہیں پانچ سات دس دن پرانا گوبر ہو اور بہت زیادہ پرانا بھی نہیں ہونے چاہیے اس کے اندر پھر ان کی خوراک نہیں ہوتی بہت پرانے گوبر کو فنگس نہیں لگتی تو اس وجہ سے پھر یہ کہنچوے وہاں پر ڈیویلپ نہیں کرتے اس گوبر کو آپ نے روزانہ پانی ڈالنا ہے اوپر اس کے پانی ڈالنا ہے اچھی طرح وہ پانی جو اینا گوبر سے نکلتا رہے گا اور اس کے اندر جو زریلی گیسز ہونا وہ ریلیز ہوتی رہے گی کتنا اونچہ ہونا چاہیے وہ تقیباً آپ نے ایک فٹ سے زیادہ اونچہ نہیں رکھنا اور کوشش یہ کرنی کہ پانی اس کا نیچے تک جائے تاکہ وہ اس کے اندر سے میتھین گیس اچھی طرح ریلیز ہو جائے روز ہم نے اس کو کلٹیویٹ کرنا ہے پانچ سے چھ دن لازمی کرنا ہے پانچ چھ دن کے بعد آپ نے تھوڑا سا گوبر اٹھانا ہے ہاتھ پہ اس طرح اس میں دو چار وگلر اوپر آپ نے چھوڑنے ہے یا آپ زمین پر رکھ سکتے ہیں گوبر اور وہ کینچوے اس میں چھوڑنے ہیں اگر تو کینچوہ دو چار منٹ کے اندر گوبر کے اندر چلا جائے تو سمجھے اب یہ گوبر ان کے کھانے کے قابل ہو گئے اگر وہ اس کے اندر نہ جائے تو سمجھے ابھی بھی گیس اس کے اندر موجود ہے اس کو ایک دو دن مزید ٹائم اس کو دیں اس کے بعد آپ نے وہ گوبر کا ابھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ پاس دس ہزار وگلر ہیں تو آپ کے پاس چار فٹ چوڑا اور دس فٹ لمبا بیٹھونا چاہیے کم سے کم نہیں ایک اس کی میرمنٹ ہے ایک فٹ میں ایک ہزار ہے گا اس کے بعد اس کو اس کی گوبر کی ہائٹ ہونی چاہیے ایک تو آپ نے اس کا ڈیزائن بنانے کا برٹ آئی گا اس طرح اندھلمان میں ہو دوسرا یہ ہے کہ ہائٹ جو ہے نا وہ ڈیٹھ فٹ سے بلکل زیادہ نہیں ہونی چاہیے پھر اس میں آپ نے ان کو ارتھوم کو چھوڑنا ہے اور جہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ ارتھوم نہیں جا رہے وہاں پر دیکھیں کہ آپ کی گوبر کی صحیح گیس ریلیز نہیں ہوا تو اس کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس میں ارتھوم چھوڑ کے کوئی چیز نہیں ڈالنے کوئی پتے پرانے گلے سڑے پتے شد اگر آپ کو اویل ہوں تو اوپر ڈالنے گوبر کے اندر مکس نہیں کرنے کیونکہ پتے اگر آپ گوبر کے اندر ڈالیں گے تو نائے سیرے سے فرمنٹیشن شروع ہو جائے گی وہاں عملے تبخیر شروع ہو جائے گا فرمنٹیشن میں یہ ارتھوم جو ہے نا وہ ٹھیک ہے ٹھیک 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 اس میں گوبر میں آپ نے کوئی نائی چیز اہیڈ نہیں کرنی پھر ہم نے اس کے اوپر یہ چھوڑ دینا ہے یہ چھوڑ دینا ہے نہیں اس کے اوپر رکھنے آئے یا اوپر آپ رکھیں گے تو اٹومیٹکلی اس کے اندر چلے جائیں گے ٹھیک اوپر پرالی دی دینا ہے اوپر یہ آپ نے پرالی دینا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کے اوپر سایا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے گرمی کے موسم میں کیونکہ ڈیکٹ سن لائٹ یہ ہے نا وہ ایک تو مسجر نہیں رکھے گا یہاں پر اور بار بار آپ کو پاہی ڈالنا پڑے گا تو سردی ہو تو پھر سردی تو آپ اوپر میں کر سکتے ہیں ایسا ایشو نہیں ہے اچھا اس کو بنے ہوئے اب اس کو ڈھانپے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا اس کو ڈھانپے ہوئے تقیباً دو مہینے ہو چکے ہیں تو ابھی دکھا سکتے ہیں آپ یہ کس طرح کی صورتی آئے میں دکھاتا ہوں آپ کیمرہ تھوڑا آگے لئے یہ دیکھیں اس کی نا جب کمپوزیشن ہوتی ہے اس کو نکال کے دکھائیں میرے دوستوں کو ان کو پتا چلے جب یہ ارثوام اس کو کرتے ہیں نا جی ورمی کمپوزیشن ہوتی ہے اس کی شکل پتی ٹائپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے چائے کی پتی چائے کی پتی ٹائپ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کیچوہ بھی دکھا دیں اس میں کیچوے بھی دکھاتے ہیں تو یہ جی اس کو بنے ہوئے اثر کتنا ٹائم بتا رہے ہیں آپ اس کو بنے ہوئے ساٹھ دن ہو گئے ساٹھ دن ہو گئے یہ دیکھیں تو اب یہ ان کیچووں کی تعداد کتنی ہوگی اندازے کے لئے یہ کیچوے جب آپ ایک دفعہ آپ نے بیڈے میں ڈالتے ہیں تو ساٹھ دن کے بعد اس کی تعداد ڈبل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں انویرمنٹ کو آپ نے فوکس رکھا پورا مینٹین کرنا ہے اس کو پر سائے ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اب ہم نے پرالی ڈالی ہے یہاں پر تھوڑا سائے کا مسئلہ تھا رینج نہیں ہوا کوشش کریں گے انشاءاللہ بنائیں گے لیکن سائے بہت ضروری ہے اب یہ جو کمپوسٹ اس کے اندر پڑھا ہے نا جو ورمی کمپوسٹ کینچوی کی تعداد تک میں اس میں کوئی جو ہے نا ابھی پچیس ہزار کے قریب ہوں گے ایک فٹ میں ایک ہزار کینچو ہوتا ہے پچیس ہزار تک ہمارے یہ کینچوی پہنچ ہو گئے ہیں اس میں پانی کا سپریے بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ اس میں نمی برقرار رکھنے کے لئے روز صبح جو ہے نا پانی ڈالنا ہے اور پانی اس طرح ڈالنا ہے کہ وہاں سے پانی ڈالیں تو مشچر تھوڑا باہر نکلے تو پھر محسوس ہوگا کہ اس میں پانی آپ مکمل دے رہے ہیں ہاتھ سے چیک کر سکتے ہیں اس کو ہاں اس کا مشچر ہاتھ سے بھی چیک کر سکتے ہیں اگر مسال کے طور پر آپ چیک کرنا چاہیں کہ اس میں کتنی نمی ہیں تو تھوڑا سا ورمی کمپوسٹ اٹھائیں اور اس کو اس طرح دبائیں اگر تھوڑے بہت ایک دو کترے نکل رہے ہیں نیچے تو پھر ٹھیک ہے پھر اس کا مشچر ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح دبا رہے ہیں پانی نہیں نکل رہا اور آپ کے ہاتھ گلے نہیں ہو رہے تو سمجھیں اس کا مشچر کی ضرورت ہے اس کے بعد اب بھی ہم اس کو دو چار دن میں اس کا چھاننا لگائیں گے چھاننا لگانے کے بعد اس میں سے ورمی کمپوسٹ ہم نکال لیں گے اور ارث ورم کو جو ہے نا ہم دوسرے بیڈ میں چھاننا لگانے سے پہلے آپ اس کو تھوڑا سا ڈرائی کرنے کریں گے ابھی تو نمی اس میں بہت زیادہ ہے اس کو ڈرائی نہیں کریں گے کیونکہ اس میں ارث ورم ہے اور ڈرائی کرنے سے تو ارث ورم مر جائیں گے اس کو اس طرح چھاننے میں لیں گے یہ نیچے سے اس کا ورمی کمپوسٹ ہے وہ نکل جائے گا آپ جو گنڈویاں ان کو پھر دوبارہ پھر آگے ہم اس کو بیڈ میں لگا دیں گے ٹھیک ہے اب بھی استعمال جو سب سے مین ٹاپک ہے جس پہ لوگ کافی کنفیوز ہیں کچھ کہتے ہیں اتنے کیجی ڈالنا چاہیے کچھ کہتے ہیں اتنے منڈ ڈالنا چاہیے تو وہ تھوڑی چھ حقیقت بھی ہمارے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس طرح ہے کہ جب آپ ورمی کمپوسٹ بناتے ہیں اس کو بولتے ہیں بلیک گولڈ اس میں نوٹریشن ویلیو کی تو مطلب کافی ساری زدادہ ہوتی ہے لیکن ہوتی کم مقدار میں تو آپ کو کم از کم پہلی دفعہ جب لگا رہے ہیں تو ایک ہزار کیجی آپ نے ایک اکڑ میں ڈالنا ہے مطلب پچیس من ایک ٹن اور اس کے ساتھ آپ نے فیفٹی پرسینٹ فٹی لازر بھی استعمال کر رہی ہیں یہ نہیں کیونکہ ہماری زمین میں اچھا فیفٹی پرسینٹ ہم نے فٹی لازر ساری استعمال کر رہی ہیں چاہے ہم ڈی اے بی دے رہے ہیں پوٹاش دے رہے ہیں نائٹروجن دے رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ ورمی کمپوسٹ ڈال کے گھر چلے جائیں کہ اب ہم نے تو ورمی کمپوسٹ ڈال دیا ہے تو اللہ اللہ خیر صلح نہیں فیفٹی پرسینٹ فٹی لازر لازمی ڈال لی ہیں کیونکہ اس ورمی کمپوسٹ نے بیسک ہماری زمین کو رپلیس کرنا ہے کیونکہ ہماری زمین کے اندر نہیں کچھ دو سال بعد تین سال بعد اس کو ہم فٹی لازر باقی جو ہیں قیمی کل ان سے ہم جان چھوڑوا سکتے ہیں تیسرے سال آپ کی جا کے جان چھوٹے گی پھر ہم اس کو کم بھی کر سکتے ہیں پھر بھی ایک ٹانی ڈالنا ہے پھر اس کی آپ کونٹیٹی کم کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی زمین اس قابل ہو جائے گی کہ بغیر فٹی لازر کے آپ فصل لے سکتے ہیں میں نے جتنی بھی آپ کی باتیں سنی ہیں میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں تو یہ کتنا آپ بتا رہے ہیں اس کی لیندھ کتنی ہے ٹھیک ہے چھبیس فٹیس کی لمبائی ہے تو میں نے یہی ریزل نکالا ہے کہ ہم اگر سبزی لگاتے ہیں گھر کے لیے دس مرے لگاتے ہیں ایک کناہ لگاتے ہیں تو اس کے لیے یہ سب سے بیست ہے کیونکہ اس کو ہم اگر نہ بکھا دیں تو یہ اس کے لیے کافی ہے بالکل کافی ہے کیونکہ ہمیں اورگینک ہوگی ٹوٹل کیمیکل سے پاک ہوگی اگر ہم کوشش کرتے ہیں اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس مثال کے طور پر دس اکڑ زمین ہے تیس اکڑ زمین ہے تو اس کو ہم اس سے تیار کریں گے تو یہ ایمپوسیب ہے تف ہو جائے گا تف سر تھوڑا سا نہیں بہت سارا تف ہو جائے گا یہ آپ کا ایک اکڑ کا بنے گا یہ ہمارے ایک اکڑ کا ہے لیکن اگر ہمارے ایک ایک کلچر سیکٹر میں سب سے جو بڑا مسئلہ رہے ہیں وہ لیبر کار ہیں اب دس اکڑ کے لیے اس کو تیار کرنے کے لیبر بھی ٹھیک ٹاک چاہیے پھر اس کو چھٹا کرنے کے لیبر چاہیے تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ سبزی سپیشل جو ہے گھر کے لیے جو ہو گھر کے لیے اس کو تو ہم کم از کم اورگینک کر رہے ہیں نجی لازمی کیونکہ ہم زہرے کھا رہے ہیں اور فوڈ پائزن کا مسئلہ ہو رہے ہیں روز بروز نجی بیماری آرہی ہیں تو کم از کم میں فارمرز کو یہ مشورہ دھتا ہوں کہ آپ تھوڑا تھوڑا دو چار مرلے دس مرلے جتنی ویجی ٹیپل لگاتے ہیں سبزیاں گھر کے لیے اس کے لیے ورمی کمپوسٹ لازمی استعمال کریں بڑے بڑے منصوبے نہیں بنانے کہ ہم اس کو دو دو مربے میں اپلیکیشن کر لیں گے یہ ممکن نہیں ہے سر مجھے پتا ہے مجھے کالے آئیں گی وہ اس وجہ سے آئیں گی کہ آپ نے یہ کہاں سے مگوائیاں وہ بھی بتا دیں وہ ویڈیو میں ہی بتا رہے ارتفرم ہم نے پتا کی سمگوائے تھے ہمارے دوست ہیں حسن اشرف بھٹی صاحب آن لائن بھی ملتے ہیں آن لائن بھی مل جاتے ہیں لاہور میں کافی سر دوست کام کر رہے ہیں اب تو ہم بھی سپلائی کر دیتے ہیں جب بھی کسی کو دوست کو چاہیے تو ہم بھیج جاتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی تعداد میں ہو گئے ہیں پچیس ہزار تک لیکن پھر میری ریکویسٹ ہے کہ یہ منصوبہ نہیں بنانا کہ ہم ارتفرم لے آئیں گے اور پھر کام ختم ہو جائے گا کوئی فٹی لیزر نہیں کوئی خرچہ نہیں ہے پھر آپ فس جائیں گے یا صاحب بہت اچھی آپ نے بات کی بہت ہی مفید آپ نے انفرمیشن دی سو آج کی ویڈیو اتنی امید آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ